بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کے لیے نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں جن کے قدموں کی برکت کے لاکھوں سلا دوستو جو وہ جو مہینہ چل رہا ہے اور ماہ ربی روال کا مہینہ جس طرح سے پچھلا ہمتے بات آئی کی ہمارے سامنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا آپ کا بغوث ہونا یہ ایک کچھنے ہفتے جو بات کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائر کے لائے سے بھی آپ کے برکات کے لائے سے آپ کے مقام و منطلے کے اعتبار سے بھی دوستو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا آپ کا دنیا میں بغوث ہونا دوستو یہ ایک قریب سے ساری انسانیت کے اوپر لطا رہے ہیں رہن کا عاملہ فرمایا تھا قرآن کریم کرنا آتا ہے وَقُّو اِقُّو تم آدھا ہے فَالِلَّقُ بَعِنَا بُلُّو بھی ہو فَاسْ وَقْتُم بِنِ عَمْتَ تِحِوَانَا یاد کرو اس وقت کو جبکہ تم لوگ ایک دوسرے کی دشمن ہوا کرتے تھے ایک دوسرے کے خون کی پیاسیں ہوا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے برسو برس تک تمہاری دشمنیاں چلتی تھی صرف اس مجھا سے کہ اس کے اوٹ نے میرے اوٹ سے پہلے پاکی کیا یہ ایسی چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کر کے برسو برس تک جھگڑے چلنا تنازوں پر کھڑا ہونا اور اس طرح سے ایک دوسرے کو دیکھنے کی سکت نہ رکھنا ہمیشہ کی جھگڑے اور انکوپتی حکرانی کرنے کو تیار نہ ہو ایسی جہالت کا دور دورا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کی خون کے دشمن ایک دوسرے کی جان کے دشمن ایسے وقت میں اللہ تعالی نے انسانیت کے اوپر رحم کرمایا اللہ تعالی نے تمہارے دنوں کو آپس میں ایک دوسرے سے ملا دیا تمہارے دنوں کو ایک دوسرے سے چھوٹ دیا پھر کیا وہ امپا اس وقت میں اللہ تعالی کی نمس سے تم سب ایک دوسرے کے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے وہی شیر و شکر ہو گئے کل وہ کیا تھا سب ایک دوسرے کے جان کے دشمند ہیں ایک دوسرے کے خون کے دشمند ہیں کسی کی جان لینے والے تھے آج کیا ہوا اللہ تعالی نے نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سب کو آپس میں ایسا بھائی بھائی بنا دیا اور ایسا بھائی چارہ قائل فرما دیا کہ یہی لوگ آپس میں دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے جو جان لینے والے تھے آج یہی لوگ آپس میں دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے کہ اپنے بھائی کو پر جان نسار کرنے والے بن گئے اپنا سب کچھ قبار کرنے والے بن گئے دنیا کی کوئی بھی طاقت ایسی نہیں آئی ہے جو لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دے یا آپس میں محبت بنا دے یا اس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا بھائی چارہ قائم بنا دے ایک دوسرے کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دے ایسی کوئی طاقت نہیں ہے یہی نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں نہ آتے انسانیت کے اوپر رحم کا معاملہ نہ ہوتا تو اس تاریخ سے پہلے کی تاریخ کو اگر ہم اٹھا کر کے دیکھتے ہیں مکہ مقرمہ کا کیا حال تھا وہی مدینہ بنوگورہ کیا حال ہے اور اسی طرح سے عالم ہے پورے عالم کا کیا حال ہے لوگ اس طرح سے زندگیاں گزار رہے آقا صلو اللہ علیہ وسلم کا آنا انسانیت کے اوپر رحم کے ساتھ ساتھ تمام انسانیت کو رہنے کا جینے کا طریقہ سکھانا انہیں زندگی کا طریقہ سکھانا انہیں کھانے پینے کا طریقہ سکھانا اور اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کا طریقہ سکھانا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اس زندگی کس طریقے سے بجارا جائے اور کس طریقے سے اپنی زندگی کو قیمتی بنایا جائے اللہ تعالیٰ کے رہاں سے ہمارے لئے کچھ رحم و کرم کا معاملہ ہو جائے اس کے لئے کس طریقے سے اپنے آپ کو زندگی کے اوپر رحم کھا کر کے اپنے آپ کے اوپر رحم کھا کر کے اس زندگیوں کی اس طریقے سے دیتی بنانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آق صلی اللہ علیہ وسلم کا مدعوث ہو جانا اللہ رب بلیس قدیب الجلال کی قدرت کا سب سے پڑا مظاہرہ ہے ربیس جلال کی قدرت کی سب سے پڑے مظاہرے کی یہ جویں نشانی اور علامت یہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انسانیوں کے اوپر رحم تھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعوث فرمانا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا رب بلیس جلال کے سب کی قدرت کا یہ سب سے بڑا مظاہرہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے اوپر رہت بھا کر کے اور ایک کیا زندگی ہے یہ 23 سالہ عرصہ ہے اس 23 سالہ عرصے کے اندر ایسا انقلاب پرپا ہوا ہے اور ایسا انقلاب دنیا نے دیکھا ہے اور ایسا انقلاب تمام عالم نے دیکھا ہے اور ایسا انقلاب پرپا ہوا ہے کہ جنہیں جبرانپیان کو اکھا کر کے دے گے تمام جبرانپیان کے اندر اپنی اونی جز سعھاں پر رھکے گی جس سعھاں پر سشی میڈ رھکے گی اس کنٹری کے اندر اس ملک کے اندر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے واری لوہ سندھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاند پڑھنے والے لوہ سندھا ہے اللہ رب زدی والجلال کے کلمے کو بلد کرنے والے لوگ زندہ ہیں اور دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بسانے والے اور اس کو عالم کے اندر بڑھانے والے لوگ جو ہے زندہ ہیں یہ کیا ہوا اس تیس سالہ قریر عرصے کی زندگی کا اور اس تنمیت کا اور اس شخص کا اور اس مہربانی کا یہ عالم ہوا ہے یہاں جو ہے چودہ سو اور سالے چودہ جو سال گزر جانے کے بعد بھی وہ اسلام کی رمک اور وہ روشنی اور وہ ہلاوت جو ایمان کے اندر ہے ہر ایمان والا اس بات کو محسوس کر رہا ہے چاہے دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر اُڑے رہا ہوں جس جگہ پر بھی اُڑے رہا ہوں اپنے آپ کو قرمان کر دینے کو تیار ہے اپنے آپ کو اس قرمانی کے اندر رہنے کو تیار ہے تمام پریشانیوں کو اٹھانے کو تیار ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ان پریشانیوں سے امتا کر کے اور پریشان ہو کر کے اور مصیبت صدا ہو کر کے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو پیش دے یا اس لوگوں کو کسی طرح کا سمجھونا کر لے ایک ذرا سے بھی ایمان کی ربق دلوں کے اندر ہوگی اور انہاں اللہ رب العزتی والجلال کا خوف ہوگا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت ہوگی اس سے کبھی بھی اس بات کی امید نہیں کی جا سکتی ہے کہ نبی گری صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے سے اور آپ کی محبت سے وہ کسی کی سمتہ سمجھونا کر لے گا یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے دوستو اپنے ہاں کو وہ پریشانی کے اندر رکھ سکتا ہے مصیبتوں کے اندر رکھ سکتا ہے اپنے ہاں کو جو ہے قربانی کے اندر رکھ سکتا ہے تھوڑی سی تکلیف اکھا سکتا ہے یہ تکلیف ہے دنیا کی یہ تھوڑی تکلیف ہے ہمیشہ رہنے والے تکلیف نہیں ہے اس دنیا کی تھوڑی سی تکلیف کو اٹھا کر کے اس قربانی کے اندر رہ کر کے اگر یہ سمجھے گا کہ قربانی تھوڑی ہے ہمیشہ ہمیشہ آخرت کے آسانی اور ہمیشہ ہمیشہ آخرت کا آرام اس کا انتظار کرنا ہے دوستو یہ کہ یقین کے ساتھ زندگی ہوجارے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا وی زندگی کو کامیاب بنائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ آخرت اور ہمیشہ ہمیشہ آخرت اور ہمیشہ آخرت کی آخرت ایک لا محدود آخرت والی زندگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھروسہ کر کے آپ کے اوپر اعتماد کر کے آپ کے اوپر کامل اعتماد اور یقین کر کے زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو بیجا اور رائے گا نہیں ہونے لیں گے یہ تو آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یقین کرنے کا اور کامل اعتماد اور بھروسہ کرنے کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ دنیا وی زندگی کو نورا بھی بنائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لامے دودھ آنے والے زندگی کو اس کے لئے آرام گاہ منا دیں گے لیکن دو سنویوں یہ تو یقین کرنا ہوگا کہ ہمارے اوپر آنے والی پریشانیہ ہمارے اوپر آنے والی مصیبت یہ کوئی مصیبت نہیں ہے یہ کیوں جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو جب ہم پڑھیں گے حضرات صحابہ کے زندگیوں کو پڑھیں گے ہمارے اوپر آنے والی مصیبت اور ہمارے اوپر آنے والی تقریبیں یہ سب کے سب کوئی چیز نہیں ہے لیکن کب چلا ہمارے اوپر آنے والی مصیبت کی زندگی کو پڑھیں گے ایسا نہیں ہے جس کے اوپر انسانیت کا پار رکھنا ہوتا ہے جس کے اوپر انسانیت کا بوز رکھنا ہوتا ہے اسے اسی حال میں تربیت بھی دی جاتی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں یہ کیا مجرہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گنامی کا دم بھرنے والا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان کو بچھار کرنے والا اپنی جان کو قربان کر دینے والا اور اس بات کے دارے کرنے والا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گنامی کا دم بھرنے والا اس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سننے کے لیے اس کے پاس وقت دیں گے ایسا نہیں ہوتا ہے تاریخ کے کسی بھی جبہ پر جو لوگ اپنے نبی کو مانتے ہیں اور جانتے ہیں پیچانتے ہیں ان کے پاس سبب نہ ہو ان کے پاس اتنی فرصت نہ ہو ہم نمزور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانے پیچانے کس حال میں پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے اور جو ہے آپ کے والدہ کا نام کیا ہے آپ کے والد کا نام کیا ہے اور مکہ مکرمہ کا کیا حال تھا عبد المطلی کو نہیں دوسری سارے چیزوں کو پڑھیں گے کہ اس حال میں پیدا ہوئے آپ کی پیدائش یتیمی کی حالت میں ہے اس حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ رہے کہ آپ کے والد ماجد کا سائے سر سے اکھ چکا ہے والد دنیا سے جا چکے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کی حالت میں دنیا میں قدم رکھا ہے اس بیچارہ یتیم کیا معلوم تھا آگے چل کے ابھی اور کیا حالات بیش آنے والے ہیں لیکن دوسری اللہ تعالی نے بتا دیا ہے کہ یہ تربیت بھی رب زمجلال کا ایک اہم ترین معاملہ ہے جس حال میں تربیت کرنی ہے کیوں آگے چل کر کے تمام انسانیت کا قیامت تک آنے والے لوگوں کا بہت ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مضبوط کارڈوں پر بڑھنا ہے اس کے لیے اسی طریقے سے پیدائش سے بچپن سے اسی حال میں تربیت کرنی ہوگی کہ کل کو جب پوچھ جانا جائے جب وہ ذمہ دی جائے تو ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے پورے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تیار ہو جائے ہمیں اپنی پریشانی بڑی پریشانی بالی ہوگی کبھی ہمارا کاروبار بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کبھی ہمارا چھوڑا بچہ اگر دنیا سے چلا جائے تو کیا کیا سبان سے کہ اللہ تعالیٰ کو میں ملا تھا اور ایسی بے سبری کا مظاہرہ ایسی بے سبری کا مظاہرہ کہ ہم نے خود دیکھا ہے اس باپ کو کہ مجھے رب فر جلال کے سامنے سزدہ کرنے سے کیا ملا میں اپنے بچے کو نہیں بچا پایا اتنے صدقے کیے اتنے خیرات کیے اتنے اللہ تعالیٰ کے سامنے گل گل آیا اتنا رویا لیکن اپنی اولاد کو نہیں بچا سکا یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کو دے گئے آپ کے دنیا کے آنے سے پہلے پہلے تو نے تو اپنی اولاد کا چہرہ دیکھ لیا یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا آپ کے والد ماجد دنیا سے جا چکے انہیں کیا معلوم تھا کہ جو ہے ساری انسانیت کا رحمت اللی العالمین دنیا میں آ رہا ہے انہیں بھی اس بات کا جو ہے فکر ہونا چاہیئے تھا کم سے کم اس بات کو دیکھ تو لیتے کہ آگے چل کر کے جو ساتھ تمام انسانیت کا پوجھ اٹھانے والی ہے جو ساتھ آگے چل کر کے رحمت اللی العالمین بننے والا ہے اس کا چہرہ تو کم سے کم میں دیکھ رہا تھا لیکن دوستر کو قدرت کا مظاہرہ کچھ اور ہے ربیز الجلال کی تقدیر کا معاملہ کچھ اور ہے اس لئے ربیز الجلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کو اپنے حملہ لے اور اتنے پر بس نہیں ہوا بلکہ آگے چل کر کے ابھی جیسے جیسے جو یہ بڑے ہو رہے ہیں چھے سال کی عمر ہیں اُن چھے سالہ چھوٹا سا بچہ ہیں اُن چھے سال کے عمر کے اندر والدہ ماجدہ جسے ماں کہا جاتا ہے ہم تمام لوگ جس کے بھروسے پر جس کے جو اعتبار کے اوپر جو یہ زندگیاں جیتے ہیں اُس کی چھوٹے چھوٹے سے جملے کے ہمیشہ زندگیوں میں ہم یاد رکھتے ہیں دوستو وہیں والدہ ماجدہ اللہ ربیز جلال نے بی بی آمینہ سیدہ آمینہ جو اسلام اللہ علیہہ کو بھی دنیا سے اٹھا لیا اور ایسی جگہ پر اٹھایا ہے ایسی جگہ پر اٹھایا ہے جہاں اُس والدہ کو اور سیدہ آمینہ کو کرانا دینے والا کوئی نہیں ہے اُس جگہ پر تین لوگ ہیں ایک تو جوہے امی کلسوم ہے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تیسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہے مبامِ ابوہ میں ایک ایسا درد اٹھا ہے اور ایسا معاملہ ہوا ہے یہ قائد جوہے بی بی آمینہ جوہے اپنی زندگی کی جوہے ایک جنگ ہار جاتی ہے اور یہ کہہ کرنے جا رہی ہے کہ میں ایسا بیٹا چھوڑ کر کے جا رہی ہوں جو آگے چل کر کے یہ تمام عالم کو روشن کرے گا کیوں؟ وہ یہ بات بھاگ جنی تھی کہ جوہے بیٹا جوہے یہ ایسا بیٹا ہے جو تمام عالم کے اندر اپنے ہاتھ کے اندر ایک الگ انتیاز رکھتا ہے ایک الگ علامت رکھتا ہے اور ایک الگ پہچان رکھتا ہے ان تمام چیزوں کو ان برکتوں کو ان تمام علامتوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدانے اپنی اجادتی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کیا دیکھا تھا؟ ایک پیدائش تو وہ ہے جو ہماری عورات کی پیدائش ہوئی ہے ہمارا عورات کا پیدا ہونا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا برابر نہیں ہے یہ کبھی وہنوں کو اپنے خیال میں مطلب ہمارے پیدائش الگ ہے ساتھ عبیر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش الگ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آلے ایک الگ طریقہ ہے ایک الگ پہچان ہے اور ہمارا عورات کا پیدا ہونا ایک الگ چیز ہے ہمارے عورات کے پیدا ہونے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہونے میں کیا فرض ہے؟ ہمارا اور آپ کا پیدا ہونا جو غلاظت کے ساتھ ہوتا ہے گندگیاں جو ہیں آتی ہیں نہلائے دھلایا جاتا ہے دو جہاں کے سردار جنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لارے آپ کا آلہ جو ہے نہلائے ہوئے دھلائے ہوئے نظافت کے ساتھ اور تہدرین طریقے سے دنیا میں آرے کوئی گندگی نہیں ہے کوئی غلاظت نہیں ہے کوئی ناپاکی بدن کے اوپر نہیں ہے آپ کا پیدا ہونا اس طریقے سے دنیا میں ہم تو جو ہیں ناپاکیوں کے ساتھ پیدا ہوتے غلاظت کے ساتھ پیدا ہوتے ہمارا پیدا ہونے پر ہمیں بھیلایا جاتا ہے ہماری بدن سے گندگی کو ہٹایا جاتا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا ایسا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ فروض ہو رہے ہیں آپ کا جہاں کسی قسم کی کوئی ناپاکی بدن پر نہیں ہے نہلائے ہوئے آپ کے آنے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلائے نہیں جائے دوسرا فرق جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہمارے اندر جہاں ہمارے آنے کے اوپر ہمارے ناف کو جو ہے کٹا جاتا ہے کٹا جاتا ہے کی نہیں کٹا جاتا ہے ہماری ناف ہماری ماں کے ناف کے ساتھ جو ہے بدی ہوئی ہوتی ہے جہاں سے ہمارے رزق کا معاملہ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا آپ کی ناف کو کٹا نہیں گیا وہ پورے طول پر تیار ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے آپ کی ناف آپ کی ماں کے ساتھ جنی ہوئی نہیں ہے کٹی ہوئی ہے اور اس طریقے سے جو آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور تیسرا جو فرد ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم اور آپ پیدا ہوتے ہیں پیدا ہونے کے ساتھوے دن آٹھوے دنیا کسی کا ایک سال کے بعد دو سال بعد جتنا جلدی ہو جائے ختمے کی نوبت آتی جو کہ حضرت عباہیم علیہ السلام کی سلطہ ہے ختمے کی نوبت آتی کی نہیں آتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں لکھا ہے ملید مختولاً آپ اس طریقے سے دنیا میں آئے آپ ختمہ کیے کرائے ہوئے دنیا میں تشریف لائے آپ ختمہ کیے کرائے ہوئے دنیا میں تشریف لائے آپ کو اس قسم کے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑی اس لائن سے ہی پورے طور پر تیار ہو کر گیا آئے عبراہیم علیہ السلام کی سنت کو پہلے سے ہی زندہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے آپ کو اس چیز کی اس کی بھی ضرورت نہیں پڑی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا ہے اور ہمارا اور آپ کا ان تمام چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو ہماری پیدائش میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش برابر نہیں بلکہ اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے تمام طرح سے تمام چیزوں سے اچھی طرح سے تیار ہو کر کے تیار کر کے دنیا میں تشریف لائے گیا اور دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور جو ہی پیدا ہوئے ہیں جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں یوں آتا ہے سیدہ آمیرہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ جو ہے میرے گھر کی چھت پھٹی ہے اور آسمان سے بادر جو ہے گھر میں آیا ہے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اور اس طریقے سے پورے جو ہے گھر کے نگ اس طریقے سے نور چھایا ہے اور ایسا نور چھایا ہے کہ میں اپنے بچے کو دیکھ نہیں پا رہا ہے اور تمام آسمان کے فرشتوں نے تمام دنیا کے فرشتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام بھیجا ہے آپ کے اوپر اپنا سلام پیش کیا ہے اور یہ وہ دن تھا اور یہ وہ دن تھا کہ جو ہے تمام لوگوں نے جیسے سمندر کے تمام مشریوں نے اور اسی طرح سے جندلات کے تمام جانوروں نے اور ریگستان کے تمام جانوروں نے اور اسی طرح سے جو ہے آبادی کے اندر رہنے والے تمام رب زمجلال کی مخلوق نے اس بات کو محسوس کیا ہے اب وہ جو پرانا زمانہ تھا وہ سارا زمانہ جا چکا اور ایک والا زمانہ آ گیا اللہ رب العزت والجلال کی قدرت کے مجاہرے کو ان تمام مخلوقات میں محسوس کیا ہے کیسر و کسرہ کے جو ہے جو ہمیشہ ہمیش سے کئی ہزار سالوں سے ان لوگوں نے آگ جلا کر کے رکھی تھی وہ آگ یقایت بجھ گئی یہ کیا ہوا یہ جو ہے عبیزو جلال کی اس بات کی علامت تھی کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس بات کو اس سار کو دنیا میں بھیج دیا ہے کہ جس کی جو ہے دنیا ایک لمبے عرصے سے انتظار کر رہی تھی پر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے اوپر رحم کا معاملہ فرمایا ہے وہی کیا کیا ہوا جیسے جیسے تربیت بڑھتی چلے گئی آپ حضرت اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک طریقے سے چھ سال کے ہوئے آپ کی والدہ ماجیدہ دنیا سے جا چکی اب سہانہ کون ہوگا والد نہیں ہے والدہ نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ماں کا رول ادا کرنے والے حضرت امی قرصم رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر یوں فرمایا ہے کہ ایک میری ماں وہ ہے جنہیں میں نے چھ سال کے عمر میں کھویا ہے جن کا نام سیدہ آمینہ ہے لیکن اس کے بعد میری دوسری ماں جو ہے وہ حضرت امی قرصم رضی اللہ عنہ ہے اور تربیت میں حضرت ابو طالب کی خدمت میں رہے ہیں چچا ابو طالب کی خدمت میں جو جو ہے جیسے چھ سال کے عمر سے جب آگے پڑے تو دادا بھی زندہ ہے دادا کے پاس دادا کی خدمت میں رہے اور دادا کی خدمت میں رہتے رہتے جو ہے آٹھ سال یعنی دو سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی خدمت میں رہے ان کی تربیت میں رہے اور جو ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آٹھ سال کو پہنچتی ہے آٹھ سال کے عمر میں پہنچتی ہے تو جوہے کیا ہوا نبی اللہ رب العزت والجلال کی قدرت کا مزائرہ ہے اللہ تعالیٰ نے دادا کے سائے کو بھی سر سے اٹھا لیا اور عبد المطلب وہ ہے جو مکہ مکرمہ کے متولی ہیں خانے کعبہ کے متولی ہیں ایک لمبے عرصے سے اسی خاندان میں جو ہیں متولی ہوتے چلے آرہے ہیں عبد المطلب آخری متولی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آٹھ سال کو پہنچی ہے کہ رب سلجلال عبد المطلب کا سائے جسر سے اٹھا لیا ہے اور عبد المطلب کا جنازہ آٹھ سال کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تمام مکہ مکرمہ والے لوگ جمع ہیں مکہ مکرمہ کے تمام لوگوں نے شرکت کی ہے دادا عبد المطلب کے جنازے کے اندر اور یہ لکھائے جس وقت میں عبد المطلب کا جنازہ اٹھائے اس وقت میں تمام لوگوں کی نظریں اس چھوڑے سے پچے کے عمر دی اس آٹھ سالہ چھوڑے سے پچے کے عمر دی جسے دنیا محمد کے نام سے جانتی ہے جو کبھی اس پیلر پر جا رہا ہے کبھی اس سطول کو پکھ کر کے رو رہا ہے کبھی اس دروازے سے لگ کر کے رو رہا ہے کبھی پھلا دیوار سے لگ کر کے رو رہا ہے کہ آج آٹھ سال کی عمر کا عمر بچہ ہے اس کا آگے چل گیا پرورش کرنے والا کون ہوگا جس کے والد بھی نہیں ہے والدہ بھی نہیں ہے آج آٹھ سال کی عمر ہوئی ہے تو دادا بھی دنیا سے جا چکے اب اس کی پرورش کا کیا ہوگا لیکن دوستو نے ضرور پر مان جائیے اللہ رب العزت والجرال کو جس ذات کو دنیا کے سب سے بڑا بود اور تمام انسانیت کا بود جس ذات کے اوپر رکھنا ہوتا ہے اس کی تربیت میں اسی حال میں ہوتی ہے ایسا ہی قربانیوں میں اور اسی طرح سے جو ہے پریشانیوں کے اندر پڑھنا مڑھنا پڑھتا ہے دادہ جو ہے کہ جانے کے بعد جو ہے ابو طالب نے جو ہے اس بار کو اٹھایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس لسلے میں لکھا ہے آپ کبھی بھی اپنے چچا کے اوپر بوز نہیں بنے کبھی بھی بوز نہیں بنے تمام کام خود کیا کرتے تھے ان کے کاموں میں ہار پٹھایا کرتے تھے دوست دروہ جمعہ کا دن کا پاملہ ہے اور جتنا ہم دروب بیٹھ سکے جتنا جو روزانہ جتنا پڑھتے ہیں جمعہ کی طرف اور بڑھا دیا کریں یہ رب العوال کا مہینہ ہمیں کچھ دینے کے لیے آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قربت کو بڑھانے کیلئے آتا ہے تو جتنا زیادہ ہم دروب شریف پڑھے ایک ہزار مرتبہ دو ہزار مرتبہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرک بھی حاصل ہوگا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کل قیامت کے دن ہمیں پہچان لے گئے یہ سب سے بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو کہنے سننے سے رامل کے دوستی کہتا ہے کہ میں واقعی دا ہے ہم سب کو کہنے